اتر پردیش کے لکیمپور میں کندری گریہ راجی منطری کے بیٹے کے دورا کسانوں کو کچلنے کے بعد کانگریس پورے دیش میں سڑکوں پر اتر آئی ہے سرکار دورا جانچ میں اپنائے جا رہے دھلمل روڑیے کے خلاف آج کانگریس نے ہمیرپور میں روش ریلی نکالی اور اپائی اکتر مہادیم سے راست پتی کو گیاپن بھیج کر اس ماملے کی جانچ سپریم کورڈ کے سیٹنگ جد سے کروانے کی مانگ کی ساتھ ہی سرکار کو چتاونی دی یعنی اس ماملے میں سرکار جلد کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے تو پردیش میں کانگریس پارٹی سڑکوں پر اتر کر ویروت پردشن کرے گی جس کے جمعیداری سرکار کی ہوگی ہمیرپور میں آج کانگریس پارٹی نے بیٹھک کر لکھیمپور میں کندری گریہ راجی منطری کے بیٹے کے دورا کسانوں کو کچلنے کے خلاف پرستہ و پارٹ کیا بعد میں جلہ دھیکشہ راجندر جار کے نیترٹو میں اپایوکت کاریالے تک روش رہلی نکالی اور اپایوکت کے مادم سے راست پتی کو گیاپن بھیجا اس افسر پر پور ویدھائے کلی پتھانیاں پردیش شاچیو کمل پتھانیاں کانگریس نیتا انہل ورما بلوک کانگریس ادھیکش سہیت پارٹی کے انپادہ دکاری موجود رہے کانگریس جلہ دھیکش راجندر جار نے کہا کہ مودی سرکار تانہ شاہی پر اتر آئی ہے ایک سال سے مانگوں کو لے کر آندولن رت کسانوں کے آندولن کو کچلنے کے لیے ہتھکنڈے اپنائے جا رہے ہیں انہوں نے مودی سرکار کو اندھی اور بحری سرکار قرار دیتے ہوئے کہا کہ اندر سرکار لوگتانتر کی ہتھیا کر رہی ہے اور دیش میں آراجکتہ فیلائی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی یوپی کے لکھنپور کیس کی جانچ سپریم کورٹ کے سٹنگ جل سے کروانے کی مانگ کرتی ہے انہوں نے چتاب نہیں دی کہ یہ سرکار جلد ہی کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہے تو کانگریس پارٹی سڑکوں پر اترے گی اور اگر سرکار کا رویہ نہیں بدلتا ہے تب تک کانگریس اگر آندولن کرتی رہے گی جس کی ساری جمعہ داری بی جی پی سرکار کی ہوگی انہوں کا سوال ہے یہ خاص کر کے ہم نے جو لکھنپور میں تین تاریخ کو گھٹنا گھٹی ہے جس جنگ سے ایک گری راجی منتری کنگریس اگر کے بیٹے نے وہاں پہ کسانوں کو بڑی کروٹا سے اپنی کار کے نیچے کچھلا ہے چھے کسانوں کی موقع بر موقع تو ہوگئی ہے وہ بڑا ہی ایک گھنونہ اتیچار انہوں نے کسانوں کو کیا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اور اس کی لیپا پوتی میں سرکار لگی ہے اس کو بچانے میں لگی ہے کیونکہ ان کا پولیٹیکل رسوک ہے بھارتیہ جندہ پارٹی میں ہے تو اس وجہ سے آج بھارتیہ جندہ پارٹی کی سرکار اس کو بچانے میں لگی ہے تو ہم نے راستے پتی مہدے سے آج کے گھاپن کے دورہ یہی اجزہ کی ہے یہی ان سے انوارد کیا ہے کہ وہ یہ جو گھنونی گھٹنا گھٹی ہے کسانوں کے مارنے کی گھٹنا گھٹی ہے اور اس کے اوپر سرکار کو مجبور کریں کہ وہ اس کی جانچ ہے وہ جوڈیشیل جانچ کروائے اور کوئی سپریم کورٹ کا سٹنگ ججز کی جانچ کرے یہ ہماری مانگ کو لے کر ہم نے یہ گھاپن دیا ہے جار صاحب اگر کیونکہ باہر باہر آپ لوگوں کے ایجیٹیشن ہوتے رہے ہیں کسان آمدولن پہ بھی ہوا ہے آگر ڈیمارز نہیں مانی جاتی تو کانگریس کا اگلا سٹیپ کیا رہے گا دیکھئے جہاں تک ہم مانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے موڈی شرکار کے روپ میں بھارت میں ایک امدی اور بحری شرکار شاشن کر رہی ہے اس شرکار کے اوپر اس شرکار کے پاس کوئی اس طرح کی ماندی جو مولیوں کی قدر نہیں ہیں اور یہ سرکار کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اور چاہے کوئی کتنا بھی بولتا رہے یہ لوگ تانترک مولیوں کو جب مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ سرکار اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کرے گی اگر اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو ہم پھل سے یہ جو دھمنا پردکشن ہے اس کو جاری رکھیں گے اور اس کو اور ہم پردکشن کریں گے اس میں ہم سرکیں بھی رکیں گے اور جو اور بھی جو ہماری طرف سے سرکار کے خلاف بڑے قدم اٹھائی جا سکتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے اٹھائیں گے سرکار کے خلاف